اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کوششن تھرٹین کنسائنمنٹ اکاؤنٹ سے کریں گے اس میں ہے ان فرس چنوری ٹو تھوزنڈ سکسٹین رزاک اینڈ کمپنی آف لہور کنسائن ٹو مشتاک اینڈ کمپنی آف مردان ہنڈر سائیکل ایٹ روپیز فائف ہنڈر ایچ کہ فرس چنوری ٹو تھوزنڈ سکسٹین میں وہ چیزیں کنسائن کر رہا ہے جس میں سو سائیکل ہیں اور ایک سائیکل کی قیمت پانچ سو ہے تو رزاک اینڈ کمپنی ہیڈ پیڈ ٹو ہنڈرڈ فار پیکنگ ففٹی فار انشورنس اینڈ ٹو ففٹی فار کیریچ تو جو ہے یہ ٹوٹل ڈائریکٹ ایکسپینسیز ہیں جو کنسائنر خود بے کر رہا ہے ان فرس مارٹ ٹو تھوزنڈ سکسٹین مشتاک اینڈ کمپنی سوڈ سیونٹی فائف سائیکلز فار روپیز فوٹی فائف تھوزنڈ اب اس میں جو ہے جو سائیکل سیل کارا ہے سیونٹی فائف ٹوٹل سیل کارا ہے اور اس کی ٹوٹل پرائز اس نے بتا ہی ہے فارٹی فائف تھوزنڈ ہے اس میں ایکسپینسز جو ہیں وہ دو ہزار ہیں یہ انڈائریکٹ ایکسپینس ہے پھر وہ کہتا ہے کہ جو کمیشن پے کی ہے فائف پرسنٹ اور ٹو پرسنٹ دل کریڈر کمیشن ہے اور کہتا ہے کہ اب اس نے ٹھرٹی تھاؤزنڈ جو ہے وہ ریمیٹڈ آن اکاؤنٹ یعنی بینک کے ثروت پے کی ہے اور ون کسٹمر اس میں جو ایک کسٹمر ہے وہ پانچ سائیکل کی قیمت ٹو پے ہیز ڈیٹ ڈیو ٹو ہیز انسولوینسی اپنے انسولوینسی کی وجہ سے وہ پانچ سائیکل کی قیمت جو اس نے ہری دی ہیں وہ پے نہیں کر سکا تو کہہ رہا ہے کہ آپ جو ضروری انٹریز ہیں ان کو پاس کریں اور ان کو لیجرز میں پھر ہم لوگوں نے شیفٹ کرنا ہے تو فارمنٹ ہم نے اس پرسنٹ کا بنا لیا ہوا ہے سب سے پہلے جو ہے ہم نے رزاک انٹ کمپنی کا جرنل بنانا ہے تو جو ہمارے پاس اس میں بات ہوئی ہے کہ سب سے پہلے چیزیں کنسائنڈ رہی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم چیزیں کنسائن کرتے ہیں تو کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کو ہم لوگ ڈیبٹ کر دیتے ہیں یہاں پہ ڈیٹ بھی گیون ہے ڈیٹ بھی لکھیں گے ہمارے پاس 1 جنوری 2016 میں چیزیں کنسائن ہوئی ہیں تو ہم انٹری پاس کریں گے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اور گوڈز سینٹ اون کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کیا ہو جائے گا کریڈٹ ہو جائے گا گوڈز سینٹ اون کنسائنمنٹ اکاؤنٹ کریڈٹ تو کتنے سے ہنڈرڈ ہمارے پاس سائیکل ہیں پانچ سو ایک سائیکل کی قیمت ہے تو ہنڈرڈ ملٹی پلائے بائی روپیز فائف ہنڈرڈ تو ہمارے پاس ٹوٹل کتنی امامٹ بن جاتی ہے فیفٹی تھاؤزنٹ یعنی فیفٹی تھاؤزنٹ سے کنسائنمنٹ اکاؤنٹ ہمارے پاس ڈیبٹ ہو جائے گا اور گوڈز سینٹ اون کنسائنمنٹ اکاؤنٹ فیفٹی تھاؤزنٹ سے کریڈٹ ہو جائے گا اب ہم اس کی نیریشن لکھیں گے بینگ گوڈز سینٹ اون کنسائنمنٹ اب اگر ہم نیکس دیکھیں کہ سیکنڈ میں کیا ہوا تھا اس نے سارے ڈیکسپینسز بے کیا تھے جس میں کنسائنرMichود جب پے کرتا ہے تو وہ ڈیکٹ ہوتے ہیں جس میں ٹو ہندڈ تھے پھر ففٹی اور فرفی ٹو ففٹی ہم ان تینوں کو ایڈ کرلیں گے ٹو ففٹی میں جب فٹی ایڈ ہوئے تو ہوئے ثری ہندڈ اور پھر جب اس میں ہوئے تو ہندہ اڈ ہوئے تو فائف ہندڈ اور جب کنسائنرerecht igence بے کرتا ہے تو پھر کے انٹری ہوتی ہے ہمارے پاس ہم لکھتے ہیں Consignment Account Debit اور Cash Account Credit کیونکہ اس نے خودی پیمنٹ کیا اور کتنا ہمارے پاس بنا تھا 500 Narration لکھیں گے Being Packing Carriage and Insurance Paid یہ ہمارے پاس Charges and Packing Charges Carriage Charges and Insurance Charges Paid by Consigner یہ بھی ہو گیا اب ہمارے پاس Nexus میں کیا بات ہوئی کہ اس نے چیزیں Sale کی ہیں 75 cycles اس نے Sale کی ہیں 45,000 total amount اب ہم اس کی جو ہے وہ کر لیں گے اس نے 1st March میں Sale کی ہے تو جو Consignee ہے اس کو ہم لوگ debit debit کنسائنی مشتاق ویدیو چیزیں sale ہو گئی ہیں ہمارے پاس expense ہم اسے تب تک اپنا consider increase کرتے جاتے جب تک یہ sale نہیں ہوتی جب sale ہو جاتی ہے تو ہم consignment account credit کر دیتے ہیں اور یہ 40 45,000 کی sale ہوئی ہیں اب ہم اس کی narration لکھ لیں گے being 75 cycle sold by being 75 cycle sold by consigning اب next ہم دیکھ اس میں کیا بات ہوئی ہے the expenses there on being 2000 یہ consignee expense pay کی ہیں تو ہم اس کو لکھ لیں گے اس نے جب consignee expense جب consignee expense pay کرتا ہے consignment کو debit کرتا جاتا ہے کیونکہ اس کی ورہا expense increase ہور consignment account debit consigner نے جب expense consignee pay کرے consignment debit کرے گا consignor کی liabilities بن جانی ہے consignee مشتاق ہے اور جب ہم مشتاق کی book میں entry کر رہے ہوتے ہیں ہم جو اس کا رزاق ہے یعنی جو ہمارے پاس consignor ہے اس کو debit کرے گا لیکن یہ consignee book required نہیں تھی اس لیے ہم وہ نہیں بنا رہے ہیں مشتاق and company account یہاں پہ credit ہو رہا ہے اس نے کتنے expenses pay ہی 2000 اس کی narration لکھیں گے link expenses paid by consignee اب ہم دیکھتے ہے کہ next اس میں کیا بات ہو یہ پھر ہمار پاس آتا ہے مشتاق and company are entitled for commission 5% and 2% ڈیل credit on sale and they remitted 30,000 on account کہ 5% تو commission وو اس کی sale کے اوپر 2% جو ہے وو ڈیل credit ہے جب bad ڈیٹس ہو جاتے ہیں تو اس سے پہلے انہیں جو ہے اگر یہ commission مل جائے تو ان کو record نہیں کیا جاتا تو اب 45,000 تو جب commission کی entry کرنی ہے کس کو ہم نے commission پہ کرنی ہے consigne کو جو expense کی entry ہوتی ہے ویسی ہی entry ہم لگو نے again پاس کرنی ہے consignment account debit اور credit کیا ہو جائے گا مشتاق account credit کیونکہ ہم نے جو consigne ہے اس کو یہ commission pay کرنی تو لکھے گے 7% commission due to consigne تو جب آپ 45,000 کا 7% لیں گے تو آپ کے پاس آجے گا 3,150 consignment debit اور مشتاق 3,150 سے credit ہو جائے گا آپ یہ پہ لکھ بھی سکتے ہیں اب اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ 30,000 جو ہے وہ cash form میں جو اس کے account میں پیسے جو ہے وہ رمیٹ کار ہے تو اس کے لئے entry کیا ہوگی یعنی کہ cash direct ہم نے receive کیا as a consignor تو cash account debit اور کس سے receive کیا مشتاق سے مشتاق and company account credit کتنے سے 30,000 سے جو ہم نے cash receive کار لیا being cash received from consignor سائنگ جو ہے ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ نے total سائیکل سائیکل ہم لوگوں کے پاس سیل ہوئی ہے تو 25 funds sold ہے اس مینز stock on consignment نکال لیا اس کے لئے بھی میں نے پہلے اس کے جو ہے وو فارمنٹ بنال لیا calculation of stock on consignment ہم لوگ heading دیں روپیز cost price of 25 cycle 25 cycle ہماری unsold ہے ایک cycle کی قیمت کتنی ہے 500 تو جب 500 سے 25 ملٹی پیلے ہوگا تو 12,000 500 total آجائے گا اب ہم نے ایڈ کر مہا proportion to direct expenses ہم پاس جو direct expense ہے وہ consignor کے 500 تو 500 divided by total units 100 ہیں اور جو ہمارے پاس unsold units ہیں وہ 25 ہیں 500 total direct expenses ہوئے 500 divided by 100 multiply by 25 کریں گی تو ہمارے پاس expense کی amount unsold کی وہ آجائے گی اب ہم اس کو total میں add کریں گی تو total stock on consignment کی amount ہمارے پاس آجائے گی ہمارے پاس اس کے 1625 تو اس کی ہم انٹری پاس کر لی stock on consignment account debit اور consignment account credit being stock with consignee یعنی یہ وہ stock ہے جو consignee کے پاس مجود ہے اب ہم consignment account بناتے ہیں جب تو یہ consignment account ہے ہم دیکھیں گے first transaction میں consignment account debit ہو ہے کس کی وجہ سے goods sent on consignment account کی وجہ سے debit side پہ لکھا goods sent on consignment account 50,000 سے پھر second transaction میں consignment پھر debit ہوا cash کی وجہ سے تو ہم نے cash account لکھا 500 سے پھر third میں consignment account credit ہو ہے جب اس نے sale کی ہے مشتاق کی وجہ سے ہم نے اس کی credit side پہ مشتاق کمپنی جو ہے اس کی وجہ سے consignment debit ہوئی ہے جب اس نے expenses پہ کی ہے 2000 سے debit side پہ مشتاق and company 2000 سے لکھا ہے اب پھر ہمارے پاس مشتاق and company کی وجہ سے consignment again debit ہو رہی ہے 3150 سے again ہم لکھیں گے مشتاق and company جو اس کی commission ہے 3150 اب next transaction میں دیکھیں تو consignment کا ذکر نہیں ہے اس لئے ہم اس وہاں پہ record نہیں کریں گے یہاں پہ consignment credit کی وجہ سے وہ ہم لکھ لیں گے اس کی credit side پہ stock on consignment account 12625 5 تو اب اس کا total کر لیتے ہیں 45000 plus 12625 تو ہمارے پاس آئے گا 57625 اس میں سے 50,000 less ہوا پھر 500 پھر 2000 پھر 3150 تو ہمارے پاس آرے گا 10975 یہ ہمارے پاس ہے profit on consignment یا profit and loss account بھی لکھ لیتے ہیں total وہ 57,625 اب دیکھیں اب ہم نے مشتاق کا اکاونٹ بنانا ہے مشتاق جہاں جہاں پہ debit یا credit ہو ہے ہم نے اگر افیکٹ شو کر نا ہے سیکنڈ میں نہیں لکھیں گے ثرڈ میں debit ہو رہا ہے consignment کی وجہ سے ہم consignment account کتنے سے ہو رہا ہے 45,000 سے وہ ہم نے لکھ لیا fourth میں credit ہو رہا ہے consignment کی وجہ سے credit side پہ لکھ لیں consignment account 2000 سے fifth transaction میں credit ہو رہا ہے consignment کی وجہ سے پھر لکھ لیں consignment account 3150 اب ہمارے پاس پھر credit ہو رہا ہے cash debit ہو رہا ہے جب اس نے cash receive کی consignment نے consignment کو credit کیا ہم یہاں پہ cash account 30,000 سے یہاں پہ مشتہ کا ذکر نہیں ہے ہم total کر لیں گے 45,000 total اس میں سے 2000 less کیا 3150 less کیا پھر 30,000 less کیا تو balance کتنا ہمارے پاس آ جاتا ہے 9850 تو total وہی 45,000 اب ہم نے بنانا ہے اس جرنل entry پاس کرنی ہے تو جو ہے یہاں پہ اگر ہم اس کی جرنل entry پاس کریں تو ہمارے پاس کیا اس کی transaction ہو گی cash account to مش ka and company اور good sent on consignment کی بھی ہم لوگ account بنائیں گے وہ ایک ہی دفعہ ہمارے پاس آیا اور وو credit ہو رہا ہے consignment کی وجہ سے ہم اس کی credit side پہ consignment account 50,000 سے total 50,000 اور یہ کس میں shift ہوتا ہے trading account میں تو trading account 50,000 اور total بھی 50,000 اب اس کی transaction پاس کر لیں گے transaction کیا ہوگی goods sent on consignment account debit goods sent on consignment account debit اور trading account کیونکہ یہ trading account میں close ہوتا ہے تو trading account credit 50,000 سے narration اس کی کیا ہوگی being goods sent transfer to trading account being goods sent sent transfer to trading account اور اب ہمارے پاس profit and loss جو ہم لوگ نے find out کیا consignment کا اس کی بھی ہم لوگ نے transaction pass کر نیا تو اس کی transaction کیا ہوگی یہ دیکھیں اس کی debit سائیڈ بھی اس میں profit increase جا ہوگا ہے تو profit credit ہوتا ہے تو consignment account debit ہم لگ اس کی transaction pass کریں consignment account debit اور credit کیا ہوگا profit and loss account credit جو amount ہم لوگوں کو find out ہم نے کی ہے 1,975 اسی amount سے ہم اس کی transaction کریں گے اور mention کر دیں گے profit transfer to journal profit and loss account being profit transfer to profit and loss account اس کے ساتھ ہمارا یہ question complete ہوتا اگر کسی سٹوڈنٹ کو اس میں کوئی بھی issue ہے تو وہ kindly discuss کر سکتا ہے comment کر پوچھ سکتا ہے hope کسی بھی چیز میں آپ کو confuse نہیں ہوگی لیکن پھر بھی اگر کوئی آپ confuse کسی سکتے تھینک یو اللہ حافظ